مہدی کا نام ذہن میں آتے ہی بلکھوں اور پر خصوص عورتوں کے ذہن میں عید یا کسی شادی کی مہدی کا تصور تازہ ہونے لگتا ہے اس صورت لڑکیوں اور بچیوں کے مہدی سے سجے ہاتھ اور اس کی مخصوص خوشبوں ہر روایت و تہوار کا لازمی حصہ سمجھی جاتی ہے قرآن زمانے کی خواتین آج شوئے ایک ہاتھ پہ کون مہدی سے سادہ سے نفش و نگار بنا کر دوسرے ہاتھ میں مٹھی میں مہدی بھر کر سوجاتی ہیں سوہگنوں کے ہاتھ مہدی اور چھنیوں سے نہ سجے ہوں تو اسے نموست اور کمبختی سمجھا جاتا ہے اس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں مگر بزرگ و پیرانہ سال بھی والوں میں مہدی شوق سے لگاتے ہیں کسی زمانے میں مہدی اس طرح لگائی جاتی تھی کہ خواتین تازہ بتازہ مہدی کے پودے سے اس کی پتیاں توٹی تھی پھر انہیں پیسا جاتا اور تیز رنگ لانے کے لیے ہمیں گوڑ املی کا پانی اور لیمون سمید درجوں میں ٹوٹ کے آزمائے جاتے ہیں پھر کون مہدی کی آمد کے ساتھ یہ روایتیں گم ہونے لگی مگر ان جدید مہدیوں کے رنگ جتنی تیزی سے چڑھتے ہیں اتنی ہی تیزی کے ساتھ اتر بھی جاتے ہیں اور رنگ اترتے وقت بدومت دھپتے اور خوشبو کی جگہ تیزی ہاتھ جلانے لگی تو بالوں کے لیے تازہ مہدی بھگونے والیاں پھر سے روایتوں کی طرح پلوٹنے لگی پرشے اپنی دریافت کے وقت خالص استعمال کی جاتے رہی ہے مگر ہم آپ کو بتائیں کہ خالص مہدی دوا بھی ہے اس کا ظاہری استعمال بھی جلد اور بالوں کی صحت اندھا کرتا ہے اور یہ بے شمار جلدی امراض کی واحد باتنوہ شفایاب دوا ہے بلخصوص خوادین کے لیے یہ ایک اندرونی وقت پیچیدہ امراض میں نہائیت مفید ثابت ہوتی ہے اب ہم آپ کو ایک نہائیت قدیم لیکن امدہ نسخے کے بارے میں بتائیں گے اس میں تازہ ہینا کو جو ہے آملہ سکھا کائی پیٹھا پرہمی پرسی اور جو ہے چندیگر عدویات کے ساتھ پیس کر بالوں میں لیپ کیا جاتا ہے تو یہ ایک نہائیت پہترین دوا بالوں کے لیے بن جاتی ہے اور اس کو مستقل استعمال کرنے سے آپ کے بال بھی جو ہیں وہ دوبارہ سیاہ نہیں سفید نہیں ہوتے ہیں اور تیزی سے بلکہ سیاہ ہونے لگتے ہیں اس مستقل میں ایک بیوٹی کا نام آپ کو ہرنگ راج دکھ رہا ہوگا یہ نام ہر ایک کو سن میں چکڑا دیتا ہے اس مستقل جبکہ یہ بیوٹی یہاں پہ دوک پروشنیا بن ساری ان کے پاس بھی اس نام سے نہیں دستگیاب ہوتی ہرنگ راج کو انگریزی میں جو ہے پالس ٹیسی کہا جاتا ہے اس کا سائنسی نام بھی پیشیدہ قسم کا ہے ایکلپٹا پروسٹریٹ ٹرک جس کو عاملہ پہ پالس ٹیسی کہا جاتا ہے پاکستان میں یہ دریائے بوٹی کے دام سے بنتی ہے بالوں کی صحت کے لیے اس کے فوائد بے شمار ہیں بہو کہ یہ اس کے علاوہ بھی کئی امراض میں استعمال ہوتی ہے بالحصوص دل کے امراض میں آخری چیز جو ہے اس کے اندر وہ میتھی دانا ہے میتھی دانا کا ذکر جو ہے بہت نبی میں بھی بہت زیادہ آتا ہے برس کو دل کے امراض کے لیے بے حض محطی قرار دیا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بالوں کے لیے بے حض محفید ہے میتھی دانا عاملہ سکھتائی کا آرڈر جو ہے اگر کلونجی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ بالوں کا بے حض چماتا ہے صورت اور دراستی دیرے دیرے کر دیتا ہے چلوں کے بالوں کی بہت کبھی نہیں ہوتی تو وہ نہایت ہمرا ہو جاتی ہے لیکن اگر مہنی کے ساتھ لگانے کے لیے یہ جو آپ کو نسخہ دکھایا جا رہا ہے اگر آپ کی اسعمال کرتے ہیں تو یہ بہت تیزی سے آپ کے بالوں کو بہت خوبصورت رنگ بھی دے گا دشتر جڑی بھوٹیاں ایسی ہوتی ہیں آلو سمیت جو کہ ایک سبزی بھی ہے لیکن زمین کے اندر یا اوپر جو چھوٹے سائز کی چیزیں پائی جاتی ہیں تو آلو بھی زمین کے اندر پائی جاتا ہے اب آلو کو اگر کھلا چھوڑ دیا جائے کٹ کے یا اس کو لوہے کے پانی میں آمیز کر دیا جائے تو اس کا رنگ ہلکا سا سیاہ سے پڑ جاتا ہے تو اس نسخہ میں بیشتر چیزیں جب آپس سے ملا کے استعمال کی جاتی ہیں تو وہ سیاہی مائل سے رنگ استعمال کر لیتی ہیں اور وہ بالوں کو بھی ویسا ہی رنگ چڑھا دیتی ہیں لیکن یہ وہ رنگ ہیں جو نقصان نہیں کرتے جن کو ہم دائیں نہیں کہہ سکتے یہ نیشرل کلرز ہیں تو ہر دس پندرہ دن کے بعد ان کو بالوں میں لیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ سکتی نقصان بھی نہیں کرتی اور جو ہے یہ بالوں کو دراز کھنا اور خوبصورت بھی بنا دیتی ہیں ان کرنگ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے مہنی کا رنگ ہوتا ہے نیشرل لائب ہوئی چیزیں کہلاتی ہیں جو مسٹوں کی طریقے سے رنگ بنایا جاتے ہیں تو ان کو کیمیکلز وغیرہ ڈال کی گہرا کر دیا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی جگہ سے آسانی سے چھٹتے نہیں ہیں اور بعض بات ان کا رنگ اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ وہ پیچیدہ قسم کے کیمیکلز بھی ان پر ڈال دیے جائیں تو وہ چھٹتے نہیں ہیں جبکہ یہ رنگ عام طور پر آپ نے اگر دو تین دفعہ بالوں کو دھولیا تو وہ کلکہ نقارے ہو جائیں گے تو اگر گرمیوں میں نے باقائیگی سے پندرہ دن سے لگایا جاتا رہے تو یہ بڑا خوبصورت رنگ بالوں کو دے دیں گے اور بالوں کو کوئی ضرر بھی نہیں پہنچ جائیں گے جیسے کہ جدی دور کے اکثر ہیر ڈائے کرتے ہیں ہاں ان کو استعمال کرنا تھوڑا سا مشکل ہے تو ان کو استعمال کر کے آپ کوشش کیجئے کہ جو ہے بال دھونے کے لیے ٹائلز والا بات روم نہیں استعمال کیجئے کیونکہ ٹائلز والا وقت ہی تو اور کہیں سے ان کننگ چڑ جائے گا اور جب تک آپ پلیچ وغیرہ سے نہیں دھویں گے تو پھر وہ ساف نہیں ہوگا اور اگر آپ نے اس کو یوں ہی چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے کہ پانچ دس پیس دن کے بعد وہ رنگ جو آپ بات روم کو مستقل رنگ برنگی کیمیکلز کے ساتھ دھوتی ہیں تو وہ مقتہ ہو جائے یہ نسخہ در حقیقت آئیر ویڈک سے لیا گیا ہے اور آئیر ویڈک میں بہت ساری اشیاء جو ہے وہ بے حد مفید ہیں لیکن جدیدور کے ساتھ وہ اشیاء اکثر مطابقت نہیں کرتی ہیں کچھ چیزیں محول کے لحاظ سے مطابقت نہیں کرتی ہیں تو کچھ چیزیں مزاج کے لحاظ سے مطابقت نہیں کرتی ہیں آئیر ویڈک کارزنانی اپنے پیشمار فوائد ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اکثر ویڈ یا حکیم حضرات جو ہیں وہ جدید زبان اور جدید عدب عدب سے کافی بے خبر ہوتے ہیں تو لوگ ان کو بھی پاکستانے بالخصوص عجیب نفرت اور قرات کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں حالانکہ کبھی کسی زمانے میں ہمارے عباوشت آتی ہاتھ سے کھاتے پیتے اور زمین پر سوتے تھے تو اگر آپ اپنی سہل وطن درستی کے لیے سادہ زندگی یا سادہ نسکہ استعمال کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرش نہیں بنسبت اس کے کہ آپ ٹائلز والے باکروم میں مہنگی بینکے شیمپوس کے ساتھ اپنے والوں خود ہو رہے ہیں لیکن وہ دن رات جھڑتے جا رہے ہیں یا عجیب روکھے سے ہوتے جا رہے ہیں آپ اپنے گھر میں ایک ساپ ستری اسی جگہ رکھئے جو ایٹوں یا سیمٹ کی بنی ہوئی ہو اور وہاں پہ اپنے بالوں کو مہنگی لگا کے دھولی جائے یا وہیں پہ ویٹ جائیے تاکہ مہنگی گرے تو آپ کوئی یا دیگر لوگوں کو پریشانی نہ ہو اس کے علاوہ اگر آپ اپنے پیروں میں مہنگی کا لیپ کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کی صحت اور اور آنکھوں اور بالوں کے جو ہے تیزی کے لیے بینائی کے لیے نہائیتی مفید ہے یہ بات لوگوں کو بہت حیرت انگیز لگے گی لیکن اگر آپ پیروں کے طلبوں پر جو بھی چیز استعمال کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھئے کہ وہ آپ کی آنکھوں کو اور دماغ کو بہت تقریب دیتی ہے اس طرح سے جو ہے ایک جسم کو پر کی روکہ جھٹکہ سا لگتا ہے جو اوپر سے نیچے ان کی تیزی کو بہت تیزی سے حرکت میں لاتا ہے تو آپ کے جسم میں یہ بلٹ سرکلویشن جو ہے آپ کو بہت زیادہ توانائی قرام کرتی ہے اور جسم کے اندر جو بہت سارے خزف دھنگ سے کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں یا وہ مردہ سے ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کو وہ فتم کر دیتی ہے حال بتا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تازہ تازہ پھیندی اگر آپ موسم دیکھے بغیر لگا رہے ہیں تو اس کی تھندک جو ہے وہ آپ کو کچھ نقصان پہنچائے آپ کو نزلے کی شدت بھی بڑھ سکتی ہے اور جس طرح سے سخت سردی میں اگر ایک بیمار انسان نہا کے باہر دھوپ میں بیٹھنے کی جگہ ہے کمرے میں بیٹھ جائے جہاں اور بھی زیادہ تھندک وہ تو اسے فالج کا حملہ بھی ہو سکتا ہے یہ بات آپ کسی تک ڈاکٹر بھی ماننے لگے ہیں کہ موسم کی سختیاں تیزی وغیرہ جو ہے انسانی جسم کو نقصان پہنچاتی ہے جیسے کہ جو لوگ پہاڑوں پہ بخت گزارتے آتے ہیں جہاں پرخباری ہو رہی ہوتی ہے تو ان کے ہاتھ پہ جو ہے فروسپائٹ کا شکار ہو جاتے ہیں یعنی جب بہت زیادہ تھندک میں ہاتھ اگر آپ ٹریزر میں بھی پانچ منٹ رکھیں تو وہ اکڑ سے جائیں گے ہرکت نہیں کریں گے تو بہت زیادہ تھندک جو ہے وہ فالش کے ساتھ جسم کو مکمل طور بھی گھلا سکتی ہے یا گھلا سکتی جس کو فروسپائٹ کہا جاتا ہے فروسپائٹ کا شکار جسم جو ہوتا ہے وہ آپ کا گوشت بالکل گھلا ہوا سا ہو جاتا ہے اگر اس کو نہ کٹا جائے تو جگہ پہ جو اثرات ہوتے دیرے دیرے پھیلتے جلے جاتے جو لوگ پہاڑوں پر سے یا ایسی سڑی کا شکار ہو کر جب پرکٹ پہنچ پہنچ تو اکثر گلے بے عضو کار دی جاتے ہیں فروسپائٹ جسم کو بھی لپیٹ میں دے سکتا ہے کہ وہ حصہ گلتے سڑتے جو وہاں زہر پھیلا سکتا ہے تو سڑیوں کے اندر یا تمہندی کو لگانے سے گریش کیا جائے یا اس کو گرم کر دھوپ میں بیٹھ جائے جائے اور اس کو پندرہ بیس منٹ سے زیادہ ہرگز نہ چھوڑا جائے تو یہ چیز سڑیوں میں بھی آپ کو اتنا نقصان نہیں پہنچائے گی پھر بیمار یا کمزور لوگ اس نسخہ سے پریز کریں تو ان کے لئے بہتر ہی ہوگا لیکن چونکہ عام طور بیس ستیس سال کے عمر میں خواتین کو سجنے سور یا خوبصورت دکھنے کا شوق ہوتا ہے تو اس عمر میں یہ نسخہ بلکس گریوں میں دیتی ہے اس کو پینے سے جدی امراض مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے خیال میں یہ جزام جیسی بیماری پروسی جو اب تک ناقابل علاج ہے اس کا بھی علاج کر دیتی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بے تہاشر تھنڈی ہوتی ہے تو اس کی تھندک باز لوگوں کو نقصان پہنچا دیتی ہے تو چونکہ ڈاکٹروں اور حکیموں اور ویدوں کا اس باتوں پہ بہت زیادہ شدید لاخت تو وہ انتر پہ ایک دوسرے کی سننا بھی پسند نہیں کرتے برنہ اس کا سادہ سا حل یہ ہے کہ باز جگہوں پہ فوری اگر آپ کو اپنی صحت بحال کرنی ہے تو حکیموں کے نسخے اچھے ہوتے ہیں کہیں کہیں پہ کچھ حکیموں کے نسخے بہت فائدہ دے جاتے ہیں اور کہیں کہیں پہ ڈاکٹروں کے نسخے جو ہیں وہ فوری صحت کے لئے بہت ضروری ہوتے ہیں لیکن سادہ سی جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ آپ کی صحت کو مکمل طور پر بہار کرنے کے لئے نہائی امدہ ثابت ہوتی ہیں بالخصوص مہندی اگر آپ مہندی کا استعمال کرتے ہوئے گھبراتے ہیں تو یہ جو آپ نسخے کی اشیاں دکھ رہی ہیں آپ ان کو تیل میں اُبال کے رکھ لیجئے اور وہ تیل آپ استعمال کیجئے تو بھی آپ کے بالوں کو بہت فائدہ ہوگا لیکن وہ خوبصورت سرنگ اتنی آسانی سے ان پر نہیں جڑے گا ذرا دیر لگے گی جب کہ یہ نسخہ آپ برہ رس بالوں پر لیپ کریں گے تو یہ بالوں کو رنگ خوبصورت لیکن اس کے دوسرے مساج اور عدی فوائد ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ آپ کو حس نہیں ہو پائیں گے ہم 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 پسند آیا گا اور آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنے پسند کریں گے